hey viewers welcome on my youtube channel third edition new oxford modern english based on single national curriculum 2020 oxford today we start the unit number one which is about dignity of labor محنت کی عظمت یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں محنت کا وقار ان دونوں کو ہم یہ بتا سکتے ہیں اس میں بچوں کو بتائیں گے کہ محنت کی عظمت کیا ہے محنت کا وقار کیا ہوتا ہے جیسے کہ ہمارے اس لیسن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکزیمپلز دی گئی ہیں اس کے علاوہ ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ جیسے یہ grade 3 ہے grade 2 اور 1 میں انہوں نے کیا کیا سٹوڈیز اس کے about پری ہوئی ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے words to know یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے ہمارے پاس words ہے companions جس کے سننمز یہاں پہ دیئے گئے ہیں اردو میں ہم اسے ساتھی کہتے ہیں اور ساتھی کون سے ہوتے ہیں ہمارے جو ہمارے friends ہوتے ہیں next ہے contribute جسے ہم شرکت یہاں پھر چندہ دینا بھی کہتے ہیں جو کہ ہم کہیں گے to increase, improve or add to something دیکھیں کسی چیز میں کیا ہے contribute کر دینا ہے increase بھار جانا ٹھیک ہے تو کیا ہو جانا ہے کسی چیز میں نئی چیز کو add کر دینا next ہے dignity, وقار, تظیم, ٹھیک ہے یہاں پھر عظمت جیسے calm, serious and controlled behavior that makes people respect you ایسے dignity ایسا ہم اپنے behavior میں show کرنا ایسا behavior جس سے لوگ کیا کرتے ہیں ہماری respect کرتے ہیں next ہے respect جسے ہم احترام کہتے ہیں think highly of admire ٹھیک ہے respect ہوتا ہے جو کہ admire طریف کے طور پر کیا جاتا ہے جو کہ ہم جو دوسروں کو دیتے ہیں اور لوگ ہمیں بھی دیتے ہیں ٹھیک ہے next ہے last word is trench جسے ہم خندق کہتے ہیں along deep hole dig in the ground used during battles to carry away water یہ ایسے تھے جو کہ خندق کھو دی جاتی تھی ٹھیک ہے grounds میں ٹھیک ہے زیادہ سے جسے کہتے ہیں hole بنا دیا جانا ہے deep hole ہوتا تھا گہری زمین کھو دی جاتی تھی اور یہ کب کی جاتی تھی جب battle junks بغیرہ ہوتی تھی اور water سے کیا کیا جاتا ہے یہاں پہ carry away ہونا water سے ٹھیک ہے جسے long hole کو بھی ہم کہتے ہیں اب ہم lesson start کرتے ہیں labor means جو محنت ہے اس کا مطلب کیا ہے work labor کا مطلب کیا ہوتا ہے کام usually عام طور پر we use the word اس لفظ کو ہم استعمال کرتے ہیں labor محنت کو to describe بیان کرنے کے لیے hard physical work جسمانی کام کو بیان کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ عام طور پر جو محنت کا لفظ ہے ہم اسے کس لیے استعمال کرتے ہیں جو کہ ہم سخت کام کرتے ہیں اور جسمانی کام کرتے ہیں اس کو describe کرنے کے لیے ہم کون سا word use کرتے ہیں labor کا some examples کچھ مثالیں ہیں of labor کی محنت کی are people ان لوگوں کی who جو کہ work کام کرتے ہیں in factories factoryوں میں ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں labor کے ہم کیسے مثالیں دیکھتے ہیں ان لوگوں کو دے سکتے ہیں جو factories میں کام کرتے ہیں جو factories میں کام کرتے ہیں وہ hard work بھی کرتے ہیں physical work بھی کرتے ہیں ایسے ہی اور on building sites جو building وغیرہ بناتے ہیں وہ بھی hard physical work کرتے ہیں اور farms یہ سب کیا کرتے ہیں hard work کرتے ہیں physical work کرتے ہیں many people بہت سارے لوگ labor جو محنت کرتے ہیں using استعمال کرتے ہیں دیر سے strength اپنی energy کو ایسی ہے کوئی بھی کام کیا جائے اس کے لئے ہمیں کیا ضرورت ہوتی ہے strength کی ضرورت ہوتی ہے to earn money پھر جو ہم کام کرتے ہیں سخت محنت کرتے ہیں اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملتا ہے اسے ہم money کماتے ہیں پیسے کماتے ہیں to buy اور خریدتے ہیں what they need انہیں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے this job یہ جو کام ہوتے ہیں are important اہم ہوتی ہیں and we should ہمیں چاہیے respect احترام کیا جائے people لوگوں کا who do them جو یہ کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں کیا کرتے ہیں یہ جو jobs ہوتی ہیں یہ جو ہم نے اوپر پڑی ہیں factories میں کام کرنا buildings کا farms کا ان سب لوگوں کے کیا کرنا چاہیے ہمیں respect کرنے جائے ٹھیک ہے جو یہ کام کرتے ہیں earning کمانا and honest living is a thing of great value اسی طرح ایمانداری کے ساتھ کمائی جو کی جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے ہمارے لئے great اہمیت کے حامل ہوتی ہے honest and hard work ٹھیک ہے جو ایمانداری کرتا ہے اس سخت محنت کرتا ہے is respected ان کا احترام کیا جاتا ہے by everyone ہر ایک ٹھیک ہے ہر کوئی ان کا کیا کرتا ہے احترام کرتا ہے most of all by Allah سبحان و تعالی اسی طرح اللہ تعالی بھی ان کا کیا کرتا ہے respected کی جاتی ہے اللہ تعالی اسی طرح کہا جاتا ہے جو ہاتھ سے کمائی کرتا ہے اللہ تعالی وہ کیا ہوتا ہے بہترین دوست ہوتا ہے next more ever حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی جین always ہمیشہ worked کام کرتے تھے hard سخت کہا جا رہے کہ اسی طرح ہمارے پیارے نبی کیا کرتے تھے ہمیشہ سخت کام کرتے تھے he صلی اللہ علیہ وسلم worked کام کرتے with کے ساتھ his hands اپنے ہاتھوں کے ساتھ to help مدد کرتے build تمیر کرنے میں مسجد نبوی مسجد نبوی کہا جا رہے ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ نے کیا کیا جب مسجد نبوی کو تمیر کیا گیا انہوں نے کیا کیا اپنے ہاتھوں سے سخت محنت کی تھی ٹھیک ہے اس وقت آف بیٹل آف ٹرنج اسی طرح کہ جو بیٹل تھی ٹھیک ہے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تب بھی آپ نے سخت محنت کی تھی تر تر دیا گروپ صلی اللہ کیا تر دیا ایک مسلمانوں کو گروپ کو ٹیم بنائی ان کی ٹھیک ہے آرمی آؤٹ تھا مدینہ کیا کیا گیا کہ وہاں پہ خود دی گئی جس سے کیا کیا گیا جو دشمن تھے ان کو مدینہ سے دور رکھا جائے ٹھیک ہے جو دشمن کی آرمی تھی اس کو کہاں سے دور رکھا جائے مدینہ سے رکھا جائے ہی صلی اللہ علیہ وسلم جوائن ایچ ٹی جو کی یہ ٹیم بنائی گئی مسلم آن کی ٹھیک ہے آف صلی اللہ نے کیا ہر ٹیم میں جوائن کیا آپ نے ان کے کاموں میں ہر ٹیم کے سپورٹ کیا تھا کوئی نہ کوئی کام تھا تو نبی پاک صلی اللہ نے ہر ٹیم میں کیا کام کیا تھا دس موٹیویٹڈ حوصلہ حفظائی ہوئی سے کس سے کیا آپ نے ہر ٹیم میں خود جا کے اپنے ہاتھوں سے کام کیا تو اسے کیا ہوئے جو آرئیرز تھے ٹھیک جنگ جو تھے تو ورک ہارڈر انہوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ کی طرف دیکھا دیکھی کیا کیا سخت کام کیا محنت کی حوصلہ غزائی ان سے ان کی بڑی کہ ہمارے پیارے نبی کارے تو ہم بھی یہ کام کریں حضرت محمد رسول اللہ ہاتم النبی جین صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ ہمیشہ حصہ لیتے تھے کسی بھی کسم کا کام ہوتا تو آپ صلی اللہ کیا کرتے اس ہی صلی اللہ علیہ وسلم ارگانائش ترتیب دیتے کہ وہ کہاں ٹھہریں گے اور میٹ شور اور اس چیز کو یقینی بناتے کہ ان کے پاس پراک ضرور ہو یہ سب جو کام تھا ترتیب کون دیتے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی صلی اللہ علیہ وسلم جوائنٹ انہوں نے شرکت کی ان وین دی کلیکٹیڈ فائر ووڈ اسی طرح جب جو بکریوں وغیرہ کیا کرتے تھے چوپڈ فائر ووڈ اسی طرح جو لکری جلانے کی ہوتے تھے اسے کارتے تھے مدد کرتے تھے اپنی بیویوں کی کھانے پکانے میں اسی طرح کر دوسرے کاموں میں افضل کیا کرتے تھے اپنے کاموں سے اپنے خود کام کرتے تھے اسی طرح کیا کرتے تھے اپنے بیویوں کے بھی کام کرتے تھے اسی طرح نبی پاک کیا کرتے تھے جو ان کے اپنے کپڑے ہوتے انہیں خود ہی دو لیتے تھے اسی طرح اگر کہیں سے پھٹا ہوتا تو اسے رفوع بغیرہ کر لیا کرتے تھے ہمارے پیارے نبی کیا کرتے تھے اپنے کام کو اپنے خود ہاتھوں سے کرتے تھے جیسے ہمارے پیارے نبی کرتے تھے جو ہم اگر اپنے کام خود اپنے ہاتھوں سے کریں گے تو ہم کیا ہو جائیں گے انڈیپینڈنٹ ازاد ہو جائیں گے اور پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے ہم روک دیتے ہمارے روائیوں کو اگر ہم ایسا سوچیں ہم بہتر ہیں دن ادھر دوسروں سے تو یہ اگر ہم اپنے کام خود ہی کریں گے ہر کام جیسے ہمارے پین بھی کرتے تھے تو اگر ہمارے مائنڈ میں یہ سوچ ہم دوسروں سے بہتر ہیں تو یہ سوچ ہمیں نہیں آئے گی کیونکہ ہمیں اپنے کام خود کرنے کی آدھ ہوگی لیبر شوڈ بی ریسپیکٹی ان سے سلو کیا جائے یا ان کا احترام کیا جائے کنٹریبیوٹ جیسے وہ حصہ لیتے ہیں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں جو لیبر ہوتے ہیں ہمارے سو سائٹی میں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ان کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے جیسے سخت محنت کرتے ہیں ویسے ہمیں سخت محنت کرنے چاہیے اسی طرح ہم یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور بچوں کے ایکزیمپل دے سکتے ہیں تاکہ ان کا اور مزید کونسیپٹ کلیر ہو کیسے کیسے ہمارے نبی پاک نے اپنے شئر ضرور کیجئے گا تھینک ی موسیقی موسیقی